مدینہ طیبہ اڑھے آ رہے ہیں نوجوان آ رہے ہیں عورتیں حاضر ہو رہی ہیں اسلام پہتا چلا جا رہا ہے جب یہودیوں نے مدینہ شریف کے دیکھا کہ نکہ سے محمد ہجرت کر کے آئے ہیں اور اپنا دین اس طرح سے وہ پھیل آ رہے ہیں اگر ان کے دین کے تعلق سے کچھ روک و تھام کا معاملہ نہ ہوا تو ان کا دین سارے دینوں پر غالب آ جائے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی یہودی عالم حاضر ہوئے اور وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیے جس میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں جو طورات و انجیل کے بہت زبرتست عالم تھے وہ آقا کریم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیے تو سرکار نے ارشاد فرمایا سرکار سے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سارے یہود پہچانتے ہیں یہود کے علماء پہچانتے ہیں لیکن حسد اور مغض و قینہ کی بنیاد پر آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں یا رسول اللہ میں ارز کروں کیسے وہ آپ کو پہچانتے ہیں سرکار نے فرمایا بتاؤ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہی مکان میں چھپ جاتا ہوں اور جب آ جائیں یہود عالم آپ انہیں بلواویں ان سے پوچھیں تو وہ ساری باتیں بتاتے چلے جائیں گے آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا چند یہودیوں کے عالم سرکار کی بارگاہ میں آئے آقا کی طرف سے شوال ہوا کہ بتاؤ نبی آخر زمہ کی علامتیں کیا کیا ہیں تو ان لوگوں نے بتانا شروع کیا آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے عالم ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں وہ سب سے بڑے عالم ہیں کہا وہ نبی آخر زمہ کی علامتیں جانتے ہیں کی نہیں ان کو پہچانتے ہیں کی نہیں کہا محمد عبداللہ بن سلام اگر اسلام لے آئیں تو پھر یہودیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ تو اتنے زبردست علیم ہیں کہ ساری نشانیاں ان کو معلوم ہیں کہ نبی آخر زمہ میں کتنی نشانیاں ہوں گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ تب تک مکان کے اندر سے حضرت عبداللہ بن سلام باہر آگئے انہوں نے عرض کیا ہے علماء یہود میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے یہ نبی آخر زمہ ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے وہ بغض و کینہ کی بنیاد پر اٹھ کر کے چلے گئے مدینہ شریف کے وہی یہودیوں کو بڑی سازش کرنی پڑی اور بہت تشویش ہو گئی کہ مذہب اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے مذہب اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے مذہب اسلام کے ماننے والے جو بھی محمد کے قریب آتے ہیں وہ اس طرح دین میں مضبوط ہو جاتے ہیں کہ کتنی بھی مسیبتیں ان کے اوپر ڈالی جائیں کتنی بھی دقتیں ان کے اوپر ڈالی جائیں لیکن وہ مسیبتوں اور دقتوں کی بنیاد پر اسلام کا کلمہ نہیں چھوڑ رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تشریف فرما ہیں ایک غول آتا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے اسلام قبول کیا چلا گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلانے کے بعد آقا کریم فرماتے ہیں کہ گرد و نواح کی جتنی سلطنتیں ہیں جتنی حکومتیں ہیں ان سب کے نام خط روانہ کیا جائے اور ان کو اسلام کا کلمہ پہنچایا جائے شہابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھوا کر کے روانہ فرمائے میرے سرکار کا خط جہاں جہاں پہنچا اس میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا ہم بعد میں سوچیں گے اور کچھ ایسے تھے جو اسلام قبول کیے لیکن کچھ ایسے ظالموں جابر تھے جنہوں نے سرکار کے خط کی قدر نہیں کی اور پھار کر کے پھینک دیا انہی میں سے حرقلِ آزم بھی تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے خط کو پھارا ہے میں نے اس کے پورے ملک کو پھار دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطلب چنانچہ اللہ کے حبیب کے شہدائیوں نے چند ہی دن کے بعد میں ایران کو فتح کیا تھا ایران کو فتح کر لیا تھا اور اپنے گھوڑوں کے پاؤں تلے ان زمینوں کو روند ڈالا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ محمد سے افاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کے بعد دیگرے تو لوگوں کی حاضری ہوتی ہی رہتی ہے تمام قبیلوں کے لوگ حاضر ہوتے ہیں تمام افراد وفد کی صورت میں حاضر ہوتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ حاضر ہو ہو کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں ایک صاحب حاضر ہوئے انہوں نے عرض کیا محمد آپ نبی ہو آپ نے فرمایا ہاں ہاں نبی ہو تو یہ بتاؤ کہ آپ کے نبی ہونے کی نشانی کیا ہے سرکار فرماتے ہیں تو کون سی نشانی دیکھنا چاہتا ہے اس نے کہا وہ جو پیر ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پیر کو آپ بلائیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائے آقا نے فرمایا جا اس پیر سے کہہ دے کہ تجھ کو نبی نے بلائیا ہے ان کا بیان یہ ہے کہ میں آیا اس درخت کے قریب اور میں نے درخت سے کہا کہ تجھ کو نبی نے بلائیا ہے درخت کی قیفیت یہ ہوئی کہ درخت جھکا بائیں اور دائیں اور پھر اس کے بعد درخت خود سے اکھڑ گیا اور سرکار کی بارگاہ میں چل کر کے حاضر ہوا اس موجزہ کو دیکھ کر کے وہ اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کہاں دیکھنا چاہتے ہو اگر کسی نے موجزات کو طلب کیے اور موجزے کی بنیاد پر اپنے اسلام لانے کو رکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے موجزہ ظاہر فرمایا میرے سرکار سراپا موجزہ ہیں اسی لئے کہا گیا کہ ید بائزہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بائزہ داری آنچہ خوبہ حمادارند تو تنہا داری یا رسول اللہ جو جو نبی ایک ایک وصف اپنے اندر رکھ رہے ہیں ان سارے نبیوں کے عصاف کو تنہا آپ اپنے اندر رکھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ قدم پاک سے لے کر کے سر پاک تک موجزہ ہی موجزہ ہیں اسی لئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سر کا با قدم حیطان سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زغن پھول بدن پھول اور دن کا دی ہمارے ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول تم چاہو تو ہو جائے ابھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہیں آج کئی روز کا عرصہ گزر گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولے میں آگ نہیں جلی ہے ام مہات المومنین پریشان ہیں آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئیشہ عرض کرتی ہیں ہاں یا رسول اللہ سرکار فرماتے ہیں یا آئیشہ اے آئیشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلائیں اللہ اکبر سرکار کے فرمان پر غور فرمائیے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آئیشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلائیں اس کا مطلب سرکار دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ میں سونے کے پہاڑ ہائیں آج بھی جغرافیائی طور سے اندازہ لگاؤ کہ سرکار نے اس حدیث پاک کو جہاں بیٹھ کر کے ارشاد فرمایا تھا اس سے تک کھن شمت میں مدینہ شریف کے قریب میں ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوا ہے جس کو آج بھی وہاں کی حکومت ابھی چھپائے ہوئے ہیں جب ضرورت پڑے گی تب وہاں سے سونا نکالا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ میں کہاں کہاں سونے کے پہاڑ ہیں آقا فرماتے ہیں آئیشہ اگر میں چاہو تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں لیکن مجھے فطر کی زندگی پسند ہے مجھے مسکین کی زندگی پسند ہے اے آئیشہ میں اسی زندگی کو پسند کرتا ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر ہر مور کو تعلیم امت کے لئے رکھا ہے تاکہ امتیوں کو تعلیم مل جائے اور امتی کامیاب ہو جائیں امتیوں کو زندگی گزارنے کے لئے کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہ ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام امت کے لئے نمونہ عمل ہے آپ سراغور فرمائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہیں آنے والے آ کر کے اسلام کا قلبہ پہ رہے ہیں دریافت کرنے والے دریافت بھی کرتے ہیں پوچھنے والے پوچھتے ہیں میرے سرکار جب مکہ سے مدینہ طیبہ میں آئے تھے تو آقا کی عمر شریف کتنی تھی میرے سرکار پچاس برس کے عمر میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے دس برس تک نبوت کے اعلان کی زندگی نبی نے مکہ میں گزاری ہے اور تیرہ برس تک میرے سرکار مدینہ طیبہ میں اعلان نبوت کی زندگی گزار رہے ہیں نبوت والی زندگی سرکار کی تیس برس کی ہے اور مکمل زندگی پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیر سٹھ برس کی ہے آقا شلل اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہیں آقا قریب شلل اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ ابو سفیان اپنے مال تجارت کو لے کر کے مدینہ کے قریب سے فلا راستے سے گزرنے والا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کا راستہ روکا جائے اس لیے کہ ابو سفیان کے کچھ آدمیوں نے سرکار کے صحابہ کو ستایا تھا اور سرکار کے صحابہ کے کچھ انتوں کو لے کر کے چلے گئے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ شام سے تجارت کر کے ابو سفیان آ رہے ہیں اور ان کا راستہ مدینہ کے قریب سے وہی ہے تو سرکار نے فرمایا راستہ روک لو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب صحابہ راستہ روکنے کے لیے چلے تو ابو سفیان کو کسی طرح سے اطلاع مل گئی ابو سفیان نے راستہ بدل دیا اور راستہ بدل کر کے مکہ پہنچ گئے یہ کون ابو سفیان ہیں یہ ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے باپ ہیں یہ وہ حضرت ابو سفیان ہیں جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں بعد میں یہ بھی اسلام لائے اور عظیم صحابی بنے لیکن یہی حضرت ابو سفیان ہیں جب مکہ میں پہنچے تو مکہ کی کافروں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ابو سفیان نے مکہ کی کافروں سے کہا کہ سنو دیکھو محمد کے حالات کو دیکھو وہ کس طرح سے ہم پر چہائی کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں دیکھو مدینہ چلے گئے مدینہ میں ان کے ماننے والوں کی کتنی جمعیت ہو گئی ہے لہٰذا ایک کام کیا جائے کہ مدینہ میں چھنکر کے محمد کا مقابلہ کیا جائے ایک ہزار کفار تیار ہو گئے اس میں ابو جہل ہے اس میں عطبہ ہے اس میں شائبہ ہے اس میں ابو سفیان ہیں اس میں بڑے بڑے سردار مکہ کے ہیں بڑے بڑے کافر ہیں ایک ہزار کی جمعیت لے کر کے مدینہ تیبہ کی طرف سرکار پر چہائی کرنے کے لئے یہ پہلا دستہ کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف جا رہا ہے یہ پہلی جنگ مذہب اسلام میں ہونے جا رہی ہے پہلے جنگ کا نقشہ آپ سامنے رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل جاتی ہے کہ کفاران مکہ ایک ہزار کی تعداد میں مدینہ تیبہ پر چہائی کر رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانساروں کو اکٹھا کیا اور جب جانسار اکٹھا ہو گئے تو سرکار نے ایک خفیہ ایجنسی متعین کی یعنی چند صحابہ کو اس طرح سے متعین کیا جو کافروں کے نقل و حرکت کو وہ معلوم کرائیں اور آ کر کے بتاتے رہیں اب آپ ذہن و فکر پر زور لگائی اور مجھے بتائی آج کچھ لوگ جب کہہ دیا کرتے ہیں کہ جناب ہمیں جفا کشی سے مطلب کیا ہے ہم تو عبادت و ریاضت میں میں رہیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی سے زیادہ عابد و زاہد کون ہوگا نبی کونین سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا میرے سرکار سے زیادہ نماز پہنے والا کون ہوگا نبی سے زیادہ صابر و شاکر کون ہوگا لیکن دیکھو میرے سرکار کی مقدس زندگی نمونہ عمل ہے ایک طرف نبی عبادت والی زندگی تمہیں دے رہے ہیں تو دوسری طرف نبی کی جنگ والی زندگی بھی ملاحظہ کرو ایک طرف نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و شکر والی بھی زندگی مطالعہ کرو اور دوسری جانب نبی کونین مقام بدر میں تلوار لے کر کے صحابہ کی جمعیت لے کر کے جا رہے ہیں میں آج ان لوگوں کا ذہن و فکر چاہتا ہوں جو بڑی آسانی سے بیان کر دیا کرتے ہیں کہ نبی تو دشمنوں کو بھی دعائیں دیا کرتے تھے نبی تو گالیاں سن کر کے بھی برداشت کر لیا کرتے تھے حرام خور یا نبی کی کس طرح کی صیرت بیان کر رہا ہے تو نبی کی عظمت کا کھلوان کر رہا ہے صحیح ہے نبی نے دشمنوں کو دعائیں دی ہیں نبی ایک کونین نے اپنے دشمنوں کی گالیاں برداشت کی ہیں مگر نبی کے دشمن دو طرح کے تھے ایک دشمن تو وہ تھے جو نبی ایک کونین کے مشن کے دشمن تھے اور ایک دشمن وہ تھے جو نبی اکانین کے مشن کے اور نبی کی عظمت اور جان کے بھی دشمن تھے جو نبی کے مشن کے دشمن تھے انہیں اسلام لانے کی توفیق ہو جاتی ہے جیسے ابو سسیان وغیرہ کی جماعت آئے یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور جو نبی کے مشن کے بھی دشمن ہیں اور نبی کی عظمت اور نبی کے جان کے بھی دشمن ہیں وہ ابو لہب ابو جہل کی جماعت ہے جنہ اسلام کی توفیق نہیں مل دی ہے نبی کانین نے اس دشمنہ کو معاف کیا ہے جو نبی کی عظمت نہ جانتے ہوئے نبی کے مشن کی مخالفت کر رہے تھے نبی نے ان کے جرموں کو معاف کیا ہے اور جو نبی کی عظمت کو جانتے ہوئے بھی نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے نبی کانین نے ان کو خان کعبہ کے اندر قتل کروایا ہے تاریخ میں بتا رہا ہوں لوٹ کرو اگر حوالہ غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری نبی کی صیرت سننے بیٹھے ہو آؤ دیکھو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مناظر کرو نبی کانین نے خسیہ جنسی متعین فرمائی تھی صحابیوں نے آ کر کیا عرض کیا یا رسول اللہ ایک ہزار کی جمعیت لے کر کے مقام بدر کے قریب پہنچنے والے ہیں کفاران مکہ یہ بدر کا مقام کہاں ہے مدینہ شریف سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر یا پندرہ کلومیٹر کی دوری پر یا نو کلومیٹر کی دوری پر ہے بہرحال مجھے صحیح نہیں معلوم ہے مدینہ شریف کے قریب ہی مقام بدر ہے وہاں پر پہاری کے دامن میں آ کر کے کفاران مکہ ٹھہر جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتلاہ ملی میرے سرکار نے اپنے صحابہ کا اجتماع کیا ایک اٹھا ہوئے صحابہ مگر بہت ہی غربت و افلاس کے حال میں صحابہ ہیں کسی کے پاس تلوار ہے کسی کے پاس ڈھال ہے کوئی ننگے پہر ہے کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے کسی کو آج کھانے کے لئے ہے تو کوئی جا رہا ہے رہنا تو مشقت کرنے کے لئے ایسی حالت میں تین سو تیرہ لوگ اکٹھا ہوئے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں آگئے یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیجئے ہم بھی میدان جنگ میں چلیں گے جنگ کرنے کے لئے کافروں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرما ان چھوٹے بچوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے عورتیں نکلائیں یا رسول اللہ ہم میدان جنگ میں چلیں گی آقا نے فرمایا نہیں عورتوں پر جہاد نہیں ہے عورتیں مکان میں اپنے رہیں میدان جنگ میں انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاپنے تین سو تیرہ مجاہدین کی جمعیت کو متعین فرمایا حضرت عثمان غنی سامنے آئے آقا نے ارشاد فرمایا عثمان تم نہ جاؤ اس لئے کی سرکار کی شہزادی حضرت ام قلسوم یا حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی اور بیمار تھی سرکار نے ارشاد فرمایا عثمان تم رقیہ کے تیمانداری میں رہو تمہیں وہی سوام ملے گا جو لوگوں کو میدان جنگ میں ملے گا حضرت عثمان غنی کے علاوہ پڑھ پڑھ جتنے صحاباتیں سب شریف ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صف دیکھی سرکار جائزہ لیتے چلے جا رہے ہیں کہ لبیہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب کون رہے گا تو کسی کی حمد نہیں ہو رہی تھی اس لیے کہ ایک ہزار کفاروں کی جمعیت سب کے سب سرکار ہی پر یلغار کرنا چاہتے ہیں اس دن حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں اپنے آقا کے قریب رہوں گا صحابہ کہتے ہیں کہ اچھے اچھوں کے بھی ہل رہے تھے نبیہ کونین کے قریب رہنے کے لیے لیکن ابو بکر کا یہ کلیجہ تھا انہوں نے کہا میں اپنے سرکار کے خیمے کے قریب رہوں گا چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب رہ کر کے پاس بانی کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہاں لے لیتے ہیں یہ پہلی جنگ اسلام کی ہونے جا رہی ہے آقا نے فرمایا پتہ لگاؤ کفار کتنے ہیں آقا کے لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ آج شام کو ان کی فوج میں تین اوٹ زبا ہوئے ہیں سرکار نے فرمایا وہ قریب ایک ہزار کے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کفاران مکہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں پہلے زمینی لڑائی تھی یک کا دکہ پہلے لڑتے تھے اس کے بعد حلہ بول کر کے حملہ کیا جاتا تھا فوج پا اور فوج کا ایک سپے سالار ادھر سے ہوتا تھا ایک ادھر سے ہوتا تھا اس طرح جنگ کا نقشہ پہلے تھا آج کی طرح سے جنگ کا نقشہ نہیں تھا کی باروت ٹھیکا جائے راکٹ مار دیا جائے نیزائل مار دیا جائے شبخون مار دیا جائے بم مار دیا جائے بندوق و پسٹول سے حملہ کر دیا جائے اس میں کوئی بہادری نہیں ہے جنگ کرنے کے لئے تم اس دلوں کی جنگ مانی گئی ہے یہ جنگ وہ جنگ ہے جو آمنے سامنے بہادری کی جنگ ہو رہی ہے آمنے سامنے تلوارے چل رہی ہیں اپنی طاقت و قوت کا جوہار آمنے سامنے دکھانے والے دکھار آج پر احسان کر دیا اس آدمی درود شریف پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادن الجند والکرم وعلیٰ علیہ و بارک و صلی اللہ و سلام علیہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو ملاحظہ کرتے ہیں دیکھنے کے بعد میرے سرکار نے حضرت عمر فاروق آزم کو بلایا عمر بن خطاب ادھر آؤ حضرت عمر بن خطاب آگے بڑھے سرکار نے فرمایا چلو میدان میں چلنا چاہتا ہوں اب آقا کے ساتھ میدان میں گئے سرکار کے دست پاک میں ایک چھڑی ہے میرے آقا میدانِ ودر میں کھڑے ہو کر کہ ایک جگہ ایک دائرہ کھینچتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں عمر کل ابو جہل اسی کے اندر مارا جائے گا مرنے والا کل مرے گا خبر آج نبی دے رہے ہیں اور کسے کہتے ہیں علم غیب یہی وجہ ہے جو میں کہتا ہوں نجد کی برما شولادوں سے پوچھو اور کسے غیب کا علم کہتے ہیں نبی کانائن صلی اللہ علیہ وسلم نے گول دائرہ کھیشتے ہویا فرمائے اس میں فلاں کافر مارا جائے گا اللہ کے حبیب حضرت عمر ہی سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمر کل ابو جہل اس میں مارا جائے گا ایک بات یہ بھی سوچ لو کہ ابو جہل سگا مامو ہے حضرت عمر فاروق آدم کا میرے سرکار ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ دیکھو آج اسلام کی پہلی جنگ ہونے جا رہی ہے اس میں خون کا رشتہ نہیں دیکھا جائے گا اس میں نبی کی محبت کا رشتہ دیکھا جائے گا میرے سرکار نے فرمایا یہاں مارا جائے گا ابو جہل آقا کریم نے نشاند ہی فرما دی صغیرہ ہوا جنگ کا نقارہ بجا میدانِ پدر میں لوگ کھڑے ہو گئے ایک کافر نکلا اس نے کہا بھیجو ہمارے مقابلے میں علی ابن عبی طالب کو ایک نکلا اس نے کہا بھیجو ہمارے مقابلے میں حمضہ کو شایدہ نکلا اس نے کہا ہم حمضہ سے لڑیں گے امیہ نکلا اس نے کہا بھیجو ہمارے مقابلے میں اس طرح کے پڑھ پڑھ سردارانِ مکہ جو کافر تھے نکل کر کے میدان میں آئے ابو سفیان کی قیابت ہے ابو جہل ورغلا رہا ہے نبی کانائن صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جان ساری پیش کرنے کے لئے حاضر ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تم سرکار کی ذات پرتاز کر کے اتنا سوچ لیتے ہو کہ نبی کو یہ نہیں معلوم تھا نبی یہ نہیں کر سکتے نبی وہ نہیں کر سکتے اور صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا کیا صحابہ نے یہ سوچا تھا کہ یہ نبی طاقت والے ہی ہوتے تو ہمیں کاثروں کے مقابلے میں لگنے کی ضرورت کیا تھی محمد جب تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ابو جہل کو بلا لارے بھیلے زمین پر مار سکو تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے یہ سوچ سکتے تھے لیکن نہیں صحابہ کا ایمان ہے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مذہب اسلام ہے نبی کی زندگی امتیوں کے لئے نمونہ عمل ہے نبی وہی فرما دیتے تو سارے کاثروں کو زمین نگل جاتی لیکن نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے نبی کے زیادہ ظاہری کے بعد بھی اسلامی جنگیں ہونی ہیں اس لئے آج جنگ ہو رہی ہے تاکہ اسلام کے ماننے والوں کو ذہن مل جائے اور اسلام کے ماننے والوں کو فکر مل جائے کہ نبی کے نام پر کس طرح سے قربان ہوا جاتا ہے کہ صحابہ نبی کو دیکھتے ہوئے نبی کے نام پر قربان ہو رہے ہیں اور آج ہمارے دربیان میں میرے آقا ظاہری نگاؤں کے سامنے نہیں ہیں ہاں بھی ہم اس میں محمد پر مرنے کے لئے تیار آئیں قوت عشق سے ہر پسٹ کو بالا کر دیں اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانتار یہ کے بعد بیگرے کاتروں سے جنگ شروع ہوئی نبی کانیل اپنے خیمے میں ہیں حضرت ابوبکر صدیق اپنی تلوار لے کر کہ سرکار کے خیمے کے گرد گھوم رہے ہیں میرے سرکار نے اپنے سر کو سجدہ میں رکارز کیا پروردگار یہ تیز سو تیرہ تیرے لہتے بندے ہیں اگر آج یہ اس میدان میں شکست کھا گئے تو پھر دنیا میں تیرا سجدہ کون کرے گا مولا تیرا نام کون لے گا اے پروردگار اپنے ان بندوں کو دوسط ہو مصرہ ستا فرماتا وعدہ پورا فرماتے رب قرآن میں بیان فرماتا ہے ایک ہزار سرشتوں کی لشکر اتر جاتی ہے صحابہ کی مدد کے لئے میدانِ بدر میں حضرت حمدانِ شائبہ کو مارا حضرتِ بیلال لے اپنے اس گفرانِ حالت میں آقا رومیہ غلام کو غومیہ کو مارا بڑے بڑے صحابیوں نے بڑے بڑے کاتیروں کو مارا میدانِ بدر کا نقشہ بدل دیا تلوار اس طرح سے چل رہی تھی جنگ ایسے ہو رہی تھی کہ ایک صحابی ہے ایک دشمن کا تیر لگا ان کی آنکھ نکل آئی آنکھ کا ڈھیلا لیا اور لے کر کے سیدھے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے یا رسول اللہ دشمن کا تیر میری آنکھ میں لگ گیا میری آنکھ نکل آئی ہے آقا نے فرمایا لاؤ آنکھ مجھے لاؤ آنکھ انہوں نے سرکار کے دست پاک میں رکھ دیا آقا فرماتے آوے قریب آوے جب قریب گئے تو سرکار نے اپنا لعاف شریف لیا اور ان کے آنکھ کے گاہے میں لگا کر کے آنکھ کو بٹھا دیا صحابی بیان فرماتے ہیں فوراں زخم ختم ہو گیا اور اس آنکھ سے اتنی روشنی ہو گئی یہ نبی یہ کون ہے ان کی طاقت و قلت ہے مقامِ بدر میں جنگ ہو رہی ہے مرہم پٹ ٹی وی ہو رہی ہے مقامِ بدر میں صحابہ نے یہ نہیں جانا تھا نبی مجبور ہے وہاں کوئی اسپطال نہیں تھا کہ نبی کی بارگاہ میں ہم کیسے جائیں ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے میرے ہاتھ میں اگر کوئی مجھے تلوار مل جائے تو میں کافروں کے مقابلے میں اور لروں گا ایک خجور کی لکری پڑی تھی نبی نے اس خجور کی لکری کو اٹھایا کہا لو یہ تمہارے لئے تلوار ہے صحابی بیان کرتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنے ہاتھ میں خجور کی لکری لیا وہ حقیقت میں تلوار بن گئی اور وہ لے کر کے میدانیں جنگ میں چلے گئے اللہ اکبر اس طرح سے دیوانے اپنے آقا کے موجزات کو بھی دیکھ رہے ہیں اسی لئے تو آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تم اپنے نبی کو دیکھنا چاہتے ہو تم جاننا چاہتے ہو تمہارے نبی کی عظمت کا حال پہ یہ ہے کہ تم نبی کو جان ہی نہیں سکتے نبی کی حقیقت کیا ہے اور نبی اکانین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ وقار کیا ہے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی پھر حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے سرکار نے فرمایا آؤ قریب آؤ جب قریب گئے تو سرکار نے اپنا لعاف شریف لیا تھوک مبارک اور ان کے پاؤں کی ہڈی جوڑ کر کے مبارک تھوک کو لگا بیا پاؤں ٹھیک ہو گیا وہ میدان میں بھاگے دورے چلے جا رہے ہیں اللہ اکبر آپ سا دیکھو اسی لیے تو آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ شافیوں آفی ہوتوں کافیوں آفی ہوتوں یا رسول شافیوں آفی ہوتوں اور کافیوں آفی ہوتوں درد کو کر دو دو تم پہ کارو دو رو اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار میدانِ بدر میں لرہے ہیں یہ پہلی لڑائی ہو رہی ہے یہ پہلی جنگ ہو رہی ہے یہ پہلا خون بہ رہا ہے یہ پہلی تلوار مذہب اسلام کے نام پر چل رہی ہے آج جب کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہمیں ارز کرتا ہوں نہیں جب لا بدلو اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے اسلام اپنے حسن کی بنیاد پر پھیلا ہے اسلام اپنے کارکردگی کی بنیاد پر پھیلا ہے اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر پھیلا ہے اسلام اپنی سچائیت کی بنیاد پر پھیلا ہے آؤ دیکھو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن آف آئے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہی دونوں بچے جس کو سرکار نے میدان میں چلنے کی اجازت دی تھی وہ میرے سامنے دوڑے دوڑے آئے اور پوچھنے لگے یہ چچا یہ تو بتاؤ ابو جہل کہاں ہے میں نے کہا وہ دیکھو ابو جہل دکھائی دے رہا ہے حضرت عبد الرحمان کہتے ہیں وہ دونوں بچے ابو جہل کی طرف جھپٹ پڑے اور اتنی تیزی سے ابو جہل کی طرف گئے کہ ابو جہل سبھل نہ سکا اور بچوں نے تلوار سے حملہ کر دیا حضرت عبد الرحمان کہتے ہیں میں نے ان بچوں سے پوچھا بیٹو تم کیا کروگے ابو جہل کو پوچھ کر کے وہ تو فوج کی سرداری کر رہا ہے تو ان بچوں نے جواب دیا اس کو شاعر نے اپنے اشعار میں اس طرح سے بتایا ہے کہ قسم کھائی ہے مر جائے گے اور مارے گے ناری کو اور سنا ہے گالیاں دیتا ہے امہ بو بباری کو وہ دونوں بچے جھپٹ کر کے ابو جہل پر حملہ آور ہوئے اور جب ابو جہل پر حملہ آور ہوئے تو سبھل نہ سکا بچوں نے زخمی کر دیا وہ زمین پر گیر پڑا حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچ کر کے ابو جہل کی گردن کاٹ دیتے ہیں جنگ کا نقشہ بدل گیا جنگ مسلمانوں نے جیت لی کفار بھاگنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں نے گرفتار کرنا شروع کیا ستر لوگوں کو گرفتار کر لیا اور کافی لوگ مارے گئے مکہ میں کفار کے اوپر شراسینگی کا حال تھا دہشت میں آگئے ساتھ کہ محمد کے جانساروں نے مختصر جماعت تھی لیکن ایک ہزار پر فتح حاصل کر لی ہے ایسی نویت ہو گئی اب جب یہ ستروں گرفتار کیے گئے تو آؤ دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عمر بن عاص بھی انہی ستروں میں سے ہیں حضرت عمر بن عاص سامنے لائے گئے سرکار کے چچا حضرت عباس بھی اسی میں ہیں وہ بھی آئے تھے پہلے کافروں کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب پیش کیے گئے مشراہ ہونے لگا کہ ان ستروں کے تعلق سے کیا کیا جائے کوئی کسی کا باپ لگ رہا ہے کوئی کسی کا داماد لگ رہا ہے کوئی کسی کا بھائی لگ رہا ہے کوئی کسی کا مامو لگ رہا ہے کوئی کسی کا عزیز ہے حضرت عمر فاروق عظم نے ارز کیا یا رسول اللہ اس میں جو جس کا رشتہ دار ہے ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو قتل کرے جو شیعیمانی ملاحظہ فرمائیے یہی مقام بدر ہے مقام بدر میں ایک صحابی کا اور واقعہ سنو جب جنگ ہو رہی تھی تو حضرت عب عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں حضرت عبیدہ بن جررہ ان دس صحابیوں میں سے ہیں جن کو ان کی زندگی میں سرکار نے جنت کی بشارت دے دی ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے حضرت عبیدہ بن جررہ میدان چنگ میں سرکار کی طرف سے ہیں اور ان کے باپ عبداللہ کافروں کی طرف سے ہیں میدان چنگ میں حضرت عبیدہ کی تلوار کی چھاؤں میں عبداللہ آگئے حضرت عبیدہ نے قتل کر دیا اپنے باپ کو اور جب اپنے باپ کو قتل کیا لوگوں نے دیکھا تو کہا عبیدہ کا باپ عبداللہ تو حضرت عبیدہ بن جررہ کہتے ہیں اللہ بھی عبداللہ انا عبیدہ بن جررہ میرا باپ عبداللہ نہیں ہے میں جررہ کا بیٹا ہوں انہوں نے اپنی نسبات اپنے دادا کی طرف کر دی ہے ایمان والے کو اتنے اب اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ اپنی نسبت وہ اپنے کافر باپ کی طرف کریں یہ محبت کا رشتہ ہے یہ ایمان کا رشتہ ہے میدان جنگ میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کو مارا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ ہیں جن کو امین الامت کہا گیا ہے اور سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا مشورہ ہے حضرت عبو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فیدیہ لے لے کر کے ان سب کو چھوڑ دیا جائے چنانچہ یہی مشورہ تے ہوا کہ فیدیہ لیا جائے حضرت عباس کو سرکار نے بلایا کہا آپ فیدیہ دے سکتے ہیں انہوں نے کہا میرے بھتیجے محمد میرے پاس کچھ نہیں ہے سرکار نے فرمایا کچھ نہیں ہے کہاں نا سرکار فرماتے ہیں کیوں آپ ہیلا کر رہے ہیں جب آپ اپنے گھر سے چلنے لگے تھے تو آپ نے ام الفضل یعنی چچی کو بلایا تھا اور آپ نے ایک ہزار درہم دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تم چھپا کر کے رکھ لو میرے تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اگر میں میدان جنگ میں مارا گیا تو تمہارے خرچہ کے لئے ہے اور اگر میں بچ کر کے آیا تو کوئی بات نہیں بتاؤ صحیح ہے کی نہیں حضرت عباس کہتے ہیں سرکار کے چچا کی واقعی اس وقت کوئی نہیں تھا میں نے جان لیا کہ محمد نبی ہیں اور کیسا علم غیب چاہیے نبی کون عیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاز سے فرمایا تمہارا فیدیا کیا ہے سرکار نے حضرت زینب اپنی بیٹی کو جو ہار دیا تھا نکاح کے وقت سرکار کی بیٹی وہی ہار اپنا بھیجوا دیتی ہے آقا کریم جب دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آس ہوا گئے آقا فرماتے ہیں عمر بن عاز کیا نوشتہ تقدیر سے لو رہے ہو حضرت عمر بن عاز کو چھوڑ دیا گیا بعد میں یہی اسلام لائے حضرت عباس اسلام قبول کیے جو کفار بھاگ گئے تھے اس میں سے بھی اکثر و بیشتر سب اسلام لائے مگر کچھ ایسے بھی گرفتار ہوئے تھے جو پڑھے لکھے تھے ان کے پاس کچھ تھا نہیں نبی کونین نے ارشاد فرمایا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جو مسلمان پڑھے نہیں ہیں ان کو پڑھنا سکھا دے مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا سکھا دے ان کا فدیہ یہی ہے یہی سے سمجھو کی تعلیم پر کتنا زور نبی نے دیا ہے کہ مقامِ بدر میں جب کفار گرفتار کیے گئے تھے تو سرکار نے اس میں سے جو پڑھے لکھے تھے ان کا فدیہ یہی رکھا تھا کہ تم مسلمان بچوں کو پڑھا دو ان مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو جو نہیں جانتے ہیں تمہارے لئے یہی فدیہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ادا فرمایا کفاروں کو بڑی تشویش تھی کہ محمد کامیاب ہو گئے مدینہ طیبہ میں ایک عجیب حل چل ہے یہودیوں کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا آئے دن میرے سرکار کے موجزات کو دیکھتے رہتے تھے اور دیکھ دیکھ کر کے دیکھتے تھے کہ اسلام پھیل رہا اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے دوسری جنگ کی تیاری ہونے لگی آپ جب لوگ کہہ دیا کرتے ہیں مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے میں کہتا ہوں جتنے بڑے بڑے کفار تھے ان سب کی تاریخ پہلا لوگ کسی کے اوپر تلوار کا زور نہیں ہوا ہے وہ اپنے تلوار کی آزمائش کر چکے ہیں جب ان کی تلواریں مر گئی ہیں جب ان کے طاقت جناب دے چکے ہیں وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہ اسلام قبول کرنی ہے اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے اسلام کے پھیلنے کا حال یہ ہے کہ اسی ہندوستان میں جب سرکار خواجہ غریب نماز آئے اجمیر شریف سے دلی آئے تو پینٹیس ہزار لوگوں کو کلمہ پہا دیا تھا اور دلی سے جب اجمیر جا رہے ہیں تو پینٹیس ہزار کو کلمہ پہا دیا تھا ایک سفر میں غریب نماز نے ستر ہزار کو کلمہ پہا کر کے اسلام میں داقل فرمایا تھا یہ کہاں کی تلوار ہے جو کلمہ پہنے پر مجبور کر رہی ہے یہ کونسی تلوار ہے جس نے کلمہ پہایا ہے یہی وجہ ہے کی کہنا پہ رہا ہے اسلام نے خون کا احترام کیا ہے اسلام نے پیجا طور پر کسی کا خون نہیں بہایا ہے اسلام نے تو اتنا احترام کیا ہے اتنا احترام کیا ہے نبی یہ کونائن فرماتے ہیں مجھے یہ گوارہ ہے کہ آسمین داسمان گل جائے اور زمین دس جائے مگر مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ کسی انسان کا خون زمین پر بہے پھر یہ تلواریں کیوں چلی ہیں پھر یہ جنگیں کیوں ہوئی ہیں پھر یہ نقشہ کیوں مرتب کیا گیا پھر ان سب کو کیوں کاٹا گیا آپ ذرا فطری طور پر سوچ لیجئے آپ یہ دشمن کو ہر سائٹ سے سمجھانا چاہتے ہیں آپ رحم و کرم کی چھاؤں میں اس کو لا کر کے رحمت کی برسات میں اس کو نہ لانا چاہتے ہیں لیکن وہ ہے کہ اقراع ہوا ہے کسی صورت پر ماننے کے لئے تیار نہیں ہے آپ کو لا محالہ اپنا وہ کارنامہ بدل کر کے وہ کارنامہ اختیار کرنا پڑے گا جس چیز کو اس کی فطرت چاہ رہی ہے یعنی اس پر سختی کرنی پڑے گی مذہب اسلام کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں مذہب اسلام میں جس طرح سے بھی لائیا ہوئی ہیں وہ مذہب اسلام کے مفاد کے لئے تھی اپنے مفاد کے لئے قطانی جنگیں نہیں تھی کفار ہار کر کے گئے بڑی تشویش ان کو ہو گئی بات تاجب ان کو ہوا وہ پھل تیاری کرنے لگے مکمل تیاری کرنے لگے کہ اب کی ہم تیاری کر کے ہر حالت میں مدینہ طیبہ پر چاہائی کریں گے اور مقام بدر کا بدلہ ہم لے کر کے رہیں گے چنانچہ یہ سب کے سب تیار ہو گئے تین ہزار کی جمعیت لے کر کے پھر یہ دوسری جنگ ہونے جا رہی ہے آقاق قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے یا رسول اللہ مدینہ شریف پر چاہائی کفاران مکہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ بڑی بھیانک جنگ کی نویت سامنے آنے والی ہے نبی کونین نے اپنے چاہنے والوں کا جائزہ لیا آقاق قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا تو ایک ہزار کی جمعیت تیار ہو گئی ایک طرف تین ہزار ہیں ادھر ایک ہزار کی جمعیت ہے سرکار نے خفیہ ایجنسی کو بھیجا کی پتہ لگا وہ کہاں کر کے ٹھہرے ہیں پتہ چلا کی بلکل مدینہ شریف کے قریب آگئے ہیں مقام اہد میں یہ وہی اہد ہے جہاں پرہاجی لوگ زیارت کرنے کے لئے جاتے ہیں مدینہ شریف سے چند کلومیٹر کی دوری پر مقام اہد ہے آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساروں کو ایک اٹھا کرتے اور ایک اٹھا کر کے لے کر کے نکلے سرکار تھوڑی دور چلے تھے کہ تب تک ایک منافق عبداللہ ابن عبی سامنے آیا اس نے کہا محمد آپ اپنے بعد اے نبوت کی جانشینی ہمیں دیجئے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کیا کر رہا ہے اس نے کہا اگر آپ یہ اقرار نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا سرکار نفرنہ مجھے تیرے ساتھ کی کوئی ضرورت ہی ہے وہ مردود اپنے حوالیوں موالیوں کو لے کر کے اس میں سے ڈکل گیا جتنے منافقین تھے جتنے اس طرح جنگ سے بھاگنے والے تھے وہ سب کے سب نکل گئے مختصر جماعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں کی بچتی ہے تعداد ساتھ سو کی بتائی جا رہی ہے ستہ سو لوگ چل رہے تھے ایک ہزار کی جمعیت کا معاملہ تھا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف ساتھ سو کو لے کر کے آگے وہ رہے ہیں مقام اہد میں سرکار بھی پہنچے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد پہاڑی کے درمیان اپنے خیموں کو لگوانا شروع کیا میرے آقا نے پہاڑیوں کا جائزہ لیا جن حاجیوں نے اہد کو دیکھا ہے تو اہد کے میدان میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جو تھوڑا سا اونچا دکھائی دے رہا ہے اس کے پورا سائٹ میں کفاران نے اپنے خیموں کو لگانا شروع کیا اور جس طرف سے پہاڑی کا درہ پایا جاتا ہے نبی کونین نے ادھر اپنے جان اشاروں کے خیموں کو لگوانا شروع کیا سرکار نے پہاڑی کا جائزہ لیا جائزہ لینے کے بعد آقا اشارت فرماتے ہیں دیکھو یہ درہ ہے پہاڑی کا پچاس تیر انداز یہاں پھٹ ہو جاؤ تمام مجاہدین کو شکست ہو یا فتح ہو تم لوگ جد تک میں نہ کہوں گا اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں صحابہ کی پچاس نخری جماعت کو آقا نے مطاین فرما دیا چارے لوگ تیر لے کر کے کھڑے ہو گئے مقام اہد میں جنگ کا معاملہ سامنے آیا بڑی بھیانک جنگ ہوئی ایسی بھیانک جنگ ہوئی جم کر کے مسلمانوں نے جنگ کی ہے شرکار پر کفتار مل کر کے تیر برسادے لگے تو حضرت سعید بن وقاس جن کا بیٹا عمر ہے جس مردود میں کربلا کے میدان میں سرکار کے نواز امام حبسین پر تیر چلایا تھا ان کے با اس کے باپ کا حال دیکھئے حضرت سعید بن وقاس کا یہ بھی عشر مبشرہ میں سے ہیں یہ سرکار کے سامنے کھلے ہو گئے اور کاثروں کے تیر کو روکتے تھے اور بیٹی انداز تھے یہ تیر مارتے تھے آقا فرماتے تھے لو سعید اور تیر مارو لو سعید اور تیر مارو لو سعید اور تیر مارو حضرت سعید تیر مارتے جاتے تھے آقا فرماتے تھے اے سعید میرے ماباپ تیرے اوپر قربان ہو تو کافروں پر تیر مارتا جاؤ حضرت سعید نے اتنا تیر چلایا کی کافروں کو پیچھے ہٹا دیا میدانی چند کا نقشہ دیکھو مقام اوہد میں مولا ایک کائنات کی تلوار چل رہی تھی مولا علی نے بہادری کے وچہ ہر دکھائے کہ جب حضرت مولا علی کی تلوار چلتی تھی تو غیب سے آماز آتی تھی لا فتح الا علی لا صیح الا ذو فکار شاہ مردہ شیر ازدہ عوت پروردگار لا فتح الا علی لا صیح الا ذو فکار علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے وہ فکار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے علی شیر خدا ہے علی رب کے شیر ہے شاہ مردہ شیر ازدہ قوت پروردگار علی پروردگار کی قوت آئیں نمائدان اوہد میں غیب سے آباز مولا ایک کائنات کے لیے آ رہی تھی وہ حضرت علی نے طاقت و قوت کے جوہر دکھائے تھے کہ کافروں کے چھکے چھوانے دیئے تھے سرکار کے چچا حضرت حمزہ پڑی پہادری سے لڑے مسلمانوں کو فتح ہو گئی کفار بھاگنے لگے اور جب کفار بھاگنے لگے تو یہ سب لوگ مالِ غنیمت سمیٹھنے لگے یہ تو مالِ غنیمت سمیٹھ رہے تھے اور جو پچاس تیر انداز پہاری کے درے پر تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو فتح ہو ہی گئی کفار سب بھاگ رہے ہیں مالِ غنیمت سمیٹھا جا رہا ہے چلو ہم لوگ بھی مالِ غنیمت سمیٹھنے میں ہو جائیں حضرت عبداللہ ایک صحابی ہیں انہوں نے روکا کہا خبردار پہنا نہیں سرکار نے منع فرمایا ہے مگر کچھ نوچوان تھے چوش میں وہ نہیں مانے انہوں نے حد کو توڑ دیا آئے مالِ غنیمت سمیٹھنے لگے اس وقت حضرت خالد بن ولید اسلام نہیں لائے تھے حضرت خالد بن ولید دو سو کافروں کا جتھا لے کر کے پہاڑی کے درے پر دا لگائے تھے جیسے دیکھا کہ یہ سب کے سب مالِ غنیمت سمیٹھنے میں لگے ہیں پیشے سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا پیشے سے اچانک حملہ ہونا تھا کہ جیتی ہوئی فوج شکست میں بدل گیا نقشہ مسلمانوں میں افرا کفری مچ گئی وہ سبھل نہ سکے ایک دوسرا دوسرے پر گر رہا ہے آقا کریم چند برد برے صحابہ کو لے کر کے پہاڑی کے اوپر جانے لگے سانموں نے پیر برسایا تھا میرے سرکارے گرہے میں بشریف لے آئے تھے اسی جنگ میں نگیہ کونین کے دو دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے آقا کریم لے کر کے پہاڑی کے اوپر چل گئے عجیب نقشہ بدل گیا تھا مسلمان ادھر ادھر ہو گئے تھے کچھ تو میدان چند کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگے اور مدینہ طیبہ کی طرف بھاگتے جا رہے تھے مدینہ میں خبر پہنچ گئی کہ محمد الرسول اللہ کو ماد اللہ قتل کر دیا گیا ہے مدینہ میں جو لوگ بچے تھے وہ سب پریشان ہو گئے پریشان ہو کر کے وہ سب بھاگنے لگے میدان کی طرف اسی میں سے ایک انساری عورت ہیں وہ بھی میدان کی طرف نکل پلی وہ بھی بھاگتی چلی آ رہی ہیں ادھر سے ایک صحابی جا رہے تھی پوچھا کہاں جا رہی ہو کہاں میدان میں جا رہی ہو بتاؤ میرے سرکار کا حال کیا ہے کہاں تمہارے شوہر شہید کر دیئے گئے تمہارے باپ شہید کر دیئے گئے تمہارے بھائی شہید کر دیئے گئے غارپون نے کہاں میرے تینوں شہید کر دیئے گئے کہاں یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ کا حال کیا ہے تو انہوں نے کہا الحمدللہ سرکار صحیح اور سلامت ہیں تو غارپون نے کہا جب نبی صحیح اور سلامت ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں ہے اگرچہ بھائی شہید کر دیا گیا اگرچہ شوہ شہید کر دیا گیا اگرچہ میرا باپ شہید کر دیا گیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کو بیان فرماتے ہیں کہ ان کے لسر کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد اگر ہے سب غم بھلا دیئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں اللہ اکبار یہ دوسری جنگ عظیم ہو رہی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر تشریف فرما ہے میرے آقا ابو سفیان اور دوسرے جو بڑے بڑے برسر برا اردہ تھے وہ لوگ کہتے ہوئے واقعہ چلے گئے چلو چھوڑو ہٹاو بدلہ ہو گیا بدر کا اسی جنگ میں میرے آقا کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا حضرت حمزہ کو کیسے شہید کیا گیا ابو سفیان کی بی بی ہندہ نے قسم کھا لیا تھا کہ اگر حمزہ کو کوئی قتل کر دے تو میں اپنے تمام زیورات کو اور اوپر سے نقضی بھی نام دوں گی چنانچہ ایک وحشی غلام تھے اس وقت تو اسلام نہیں نائے تھے وہ حربہ چلانا بہت اچھا جانتے تھے بللم انہوں نے بللم سے حضرت حمزہ کو مارا حضرت حمزہ کو ان کا بللم لگ گیا کہ بھالے کا لگنا تھا کہ حضرت حمزہ زبیر پر آئے حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا اور جب سرکار کے چچا کو شہید کیا گیا اور کلیجہ پھار کر نکالا گیا لے جا کر کہ وحشی نے ہندہ کو دیا ہندہ نے اپنے موہ میں رکھا اور اس کے بعد اگل لیا اپنی قسم کو اس طرح سے ہندہ نے پورا کیا میرے سرکار جب جنگ ختم ہوئی کافر چلے گئے تو شہدہ کی جسم کو ایک اٹھا کروایا اور جب چچا کے جسم کو ایک اٹھا کروایا تو آقا کی آنکھیں بھیگ گئیں میرے سرکار رونے لگے آقا کریم کی پھوپی آئیں دیکھنے کے لئے اپنے بھائی کو سرکار نے فرمایا خبردار چچا کے جسم کو پھوپی جان کو دیکھنے نہیں دینا قبرِ انور پر خاص رکھی گئی اور قبرِ انور میں آپ کو رکھا گیا وہی مقامِ قہد ہے جہاں پر حضرتِ علی حمزہ کی قبر شریف آج بھی ہے لیکن نجدیوں نے قبر کے نشان کو مٹا دیا ہے جالی لگا دیا ہے لوہے کی اب آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہاں اسی میدان میں حضرتِ حمزہ کی قبر پاک ہے آج قبروں پر آپ چلے جاؤں تو یہ کہتے ہیں قبروں پر نہیں جانا چاہیے شیرکِ بیدہ پہ فلاہ بھکا ہے صحیح ایک گرفت تو ان کی بہت عجیب و غریب ہے جو ہماری عورت کی غلطی ہے میں ایک جملہ بہت سخت عرض کروں گا مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ آپ بیان سننے آوگے کہ نہیں آوگے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے بتاؤ کہ آج قبروں پر آپ جاتے ہو تو دوسری قوموں کو اعتراض کیوں ہوا دوسرے لوگ کیوں پھار پھار کر کے چلاتے ہیں آج قبروں کی حاضی مزارات کی آپ دیکھو آج یہ مزارات کے مجاور جہولہ میں پیسے اور روپے کی لالچ میں ہام خور لوگ علماء اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں میں بہت سخت موڑا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آج جب کسی مزار پر جانے کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتی ہے تو قدم قدم پسائشتوں کی لانت ہوتی ہے اور صاحب مجد کی لانت ہوتی ہے مجھے تاجب ہے کہ اتنی سختی سے مزاروں پر عورتوں کو جانے کے لیے روکا گیا ہے مگر ہم مزار پر عورت کی بھی رگی ہوئی ہے اور مزار پر عورتوں کے پس پر مرچھل مارے جا رہے ہیں میں گہلا مجابروں کے کرتود کو لے کر کے خلیوں پر اعتراض کیا جاتا ہے اور آلہ حضرت کو کال مخصے اعتراض کیا جاتا ہے میں پوچھتا ہوں آلہ حضرت بھارے بات کے غلام ہیں کہ قبضالی پل کرو عورتوں کو مزار پر پل دھے جو مہدان پل سنگاؤ اگر گتی کا معاملہ پل رکھو تازیہ بھاری کا معاملہ پل رکھو غرا ساتھ پل کرو بولتا ساتھ پل پل کو اور بغلام آلہ حضرت کو کیا جاتا ہے سون مدھب اسلام تو اتنا پاک مدھب ہے اتنا پاک مدھب ہے کہ مدھب قبر پر جانے سے نہیں روکتا ہے مگر جساں بعد سے رسول قبر پر گئے ہیں اس طریقے سے جاؤ اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالے گاؤں کی جانب سے عقائد و عمال کو سوارنے والی بہترین کیسٹ ہیں مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریر ہیں مقام مصطفی اور ترجمہ قرآن جنگ بدر بیماریوں کا قرآنی علاج تقلید اور مذہب حنفی نماز کے مسائل روزہ کے مسائل وضو پاکی اور زکاة کے مسائل مولانا عبد المصطفی حشمتی صاحب کی تقریر ہیں وطن کے غدار کون کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک باطل کی پہچان اس کے علاوہ ہر قسم کی سیڈی اور کتابوں کے لئے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالے گاؤں جلہ ناسک اور مکتب رضا 26 کام بکر شریف بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں میرے سرکار شہدائے اوہد کی قبر انوار پر جاتے تھے جب سال میں شہادت کی تاریخ آتی تھی تو نبی کونین اوہد کے شہیدوں کی قبر پر جاتے تھے دعا فرماتی تھی پتا یہ چلا کی شہیدوں کی قبر پر جانا نبی کی سنت ہے اور ان کے شہادت کے دن جانا نبی کی سنت ہے قبروں پر جانا آپ کو منع نہیں کیا گیا ہے قبروں پر فاتحہ کا جو دستور ہے فاتحہ کا جو طریقہ ہے قبروں پر جانے کا جو رواج ہے شریعت اسلامیہ نے جو اجازت دی ہے اس پر صداؤ خرافات یہ جہلہ مجاور لوگ کریں اور مولانا لوگ مارے جائیں اور ہمارے مولانا لوگ بھی عجیب و غریب ہیں کہ رات بن نیاز فاتحہ اور چادر پر ثبوت دیں گے چاہے ایک چادر نہ پارے سارا ثبوت فاتحہ پر دیں گے چاہے ایک چراغی ان کو نہ ملے ہماری لعائی وہابیوں دو بندیوں سے نیاز فاتحہ چادر غازہ پر نہیں ہے ہماری لعائی ان سے اسلام اور کفر پر ہے وہ کافر ہیں انہوں نے سرکار کے شان میں جو توہین کی ہے اس توہین کی بنیاد پر ہم انہیں کافر کہتے ہیں اس لئے ہماری لعائی ان سے آئے سنو بات آگے بڑھ گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں نے مقامِ اوہد میں جانساری کا ثبوت پوش فرمایا تھا جب ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے اور وہ نعرہ لگانے لگے عزہ زندہ باد لاک زندہ باد ہمناک زندہ باد تو حضرت عمر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کفار نعرہ لگاتے جا رہے ہیں میں نعرہ لگاؤں آقا یا سماحہ تو حضرت عمر فاروق آدم اسی پہاری کے اوپر سے نعرہ بلند کرتے ہیں نعرہ تقبیر اللہ اکبر سرکار کے ساتھ جتنے صحابہ تھے تمام صحابہ نے تکار کی نعرہ کی یعنی جیتی ہی جن کو تم سمجھ رہے ہو مسلمان ہار گئے ہیں ہارے نہیں آئے یہ تو تھوڑی سی رسول اللہ کے پاکیت کے خلاف ورزی کا معاملہ تھا کہ ہماری ہمارا جیتا ہوا نقشہ بار میں بدل جاتا ہے اگر وہی پچاس تیر انداز نہ ہوتے 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 تو مقام اہود کا یہ نقشہ نہ ہوتا جو نقشہ ہوا آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غمدین تھے بہا غم تھا مقام اہود سے واپس آنے کے بعد کافی لوگ شہید کر دیئے گئے تھے سکتر صحابہ شہید کر دیئے گئے تھے لوگ مضمحل رہا کرتے تھے رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی نَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مَؤْمِنِينَ تم غم نہ کھاؤ سست نہ پڑھو کامیات تو بھی رہو گے اس شرط ہے کہ مومن بن کر رہو جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کو سکون ہو گیا آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوا فروض ہیں کفاروں نے بڑی کوشش کی مذہبِ اسلام کسی طرح سے رکھے نہ پڑھے لیکن مذہبِ اسلام کہاں رکھنے والا ہے اسلام کی فطرت و قدرت میں لچتی ہے یہ اتنا ہی اُبرے گا جتنا اسے دبا ہوگے آج اگر کچھ لوگ تصور کریں کہ ہم مذہبِ اسلام کے ماننے والوں کو کاٹ کر مار کر مذہبِ اسلام کو کم کر دیں یا نہیں ہو پائے گا ارے یا بکریاں اتنی کٹ رہی ہیں روز اتنے بکریاں بکریاں زبا ہو رہی ہیں پھر بھی غول کے غول جھنڈ کے جھنڈ دکھائی دے رہی ہیں بکریوں کو نہیں ختم کر پا رہے ہو مسلمانوں کو مار مور کر ختم کر پاؤ گے یہ کہاں سے ذہن رکھ لیا ہے آؤ سنو اسلام کے ماننے والوں نے کئیسے کئیسے دن دیکھے ہیں نبی کونائن صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پہنے والے ہیں ہمارے سرکار وہ عظمت والے نبی ہے وہ عظمت والے نبی آقا کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوں اپنے بچے کو لے کر کے ان کا بچہ بولتا نہیں تھا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ سرکار بولتا نہیں ہے آقا کریم فرماتے ہیں جاؤ پانی لے آؤ جب وہ پانی لے کر کے آئیں تو سرکار نے پانی اپنے موں میں لیا کلی فرمایا سرکار نے فرمایا اس کے موں میں ڈال دو جیسے اس کے موں میں ڈالا وہ بچہ بولنے لگا ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے آئیں یا رسول اللہ یہ براہ بچہ گونگوں کرتا ہے گونگا ہے سرکار نے فرمایا آپ قریب لاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت کو اس کے سینے پر پھیرا اس بچے نے ایک کالی چیز پھئے کی اس کے بعد اس کی آواز صاف ہو گئی سرکار کی بارگاہ میں جو جو ضرورتیں صحابہ کو پڑتی ہیں اس درمیان میں ان ضرورتوں کو بھی آقا کریم کی بارگاہ ہی میں حاضر ہوتے ہیں پوری ہونے کے لئے زندگی کے جتنے لازمات کی ضرورت پڑتی ہے سب چلو نبی کی بارگاہ میں بیمار ہو نبی کی بارگاہ میں چلو گھر نہیں ہے نبی کی بارگاہ میں چلو یہ ضرورت ہے نبی کی بارگاہ میں چلو وہ ضرورت ہے نبی کی بارگاہ میں چلو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر چیز کو قعلیم امت کے لئے نباہ رہے ہیں میرے سرکار نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ کوئی کسی کی چغلی نہ کیا کریں آج کس طرح سے چغل خوری کا معاملہ ہے آج کیسے چغلیاں کی جاتی ہیں آج کیسے غیبت کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تب تک ایک عورت آئیں اپنی کسی ضرورت سے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میری یہ ضرورت ہے اور جب وہ عرض کر کے سرکار کی بارگاہ سے جانے لگیں تو ام المومنین حضرت عائشہ بیٹھی ہی تھی وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ عورت کتنی موٹھی ہے سرکار نے فرمایا عائشہ اپنی زبان کو روکو غیبت ہے غیبت عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ موٹھی تو ہی وہ عقا فرماتے ہیں یہی تو غیبت ہے کہ اگر اس چیز کو عورت سن لیں تو اس کو تقلیف ہوگی اگر کسی کے اندر کوئی بات ہے اور اس کو بیان کرنے سے آدمی کو تقلیف ہو رہی ہے تو یہی غیبت ہے عائشہ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا اور تو کہہ دیتی تو یہ تحمت ہو جاتی نبی اپنی بیوی کو اس طرح سے منع فرما رہی ہے اس طریقے سے سروری کون ہے چخل خوری سے لوگوں کو روکا ہے شرکار فرماتے غیبت اور چخل خوری سے بچو بچو یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آنکھ کھا جائے اور ہماری آپ کی عادت کیا ہے کہ ہماراں غیبت پر غیبت چوری پر چوری جتھائی پر جتھائی پرماسی پر برماسی کرتے چلے جا رہے ہیں اور حساس نہیں ہوتا کہ ہماری نیکیاں بچیں کی نہیں اور سنو ہم سے کچھ احباب نے کہا کہ حضرت عذابِ قبر پر بھی کچھ کر دیجئے ارے عذابِ دنیا سے چھکتیاں نہیں پا رہے وہ عذابِ قبر کیا سمجھے پہلے دنیا کا عذاب تو دیکھ لو دنیا میں آپ پر کتنا عذاب ہو رہا ہے قبر کا عذاب تو ابو بہت باقی ہے قبر کا عذاب تو معمولی معمولی گناہ سے ہوگا اور بڑے بڑے پاپ کرتے چلے جا رہے ہو یہ حساس نہیں ہو رہا ہے کھلے ہو کر کم موتھتے ہیں بچارے لا حال اللہ قوتہ اللہ بلیہ اتنا کتنی بہیائی پھیلی ہوئی ہے استغفراللہ ہم جا رہے تھے کانپور جلسہ میں تو انہا اور کانپور کے بیچ میں ایک جگہ ہے حافظہ نواز گنش تو وہاں بس رکی تو یہ ہوا کہ اچھا ٹائم ملاؤں اصر کی نماز پڑھنے اصر کی نماز ہم ادا کر کے ہم بھی بڑھے ہوتل کی طرف کی کچھ ہم بھی چاہوائے پی لیں تو دیکھتا کہ آؤں کہ جتنے بس میں تھے وہ سب کھڑے ہو کر کے نلی کھولے ہوئے ہیں نگاہ پڑی تو مجھے تاجب ہوا انہیں کہا یہ بلکل پاگل ہیسا اس میں کوئی مسلمان نہیں ہے ذہن میں ایک بات گئی تو دوسرے لوگ ہوں تو چلو وہ تو چاہیں کھڑے ہو کر موتھیں چاہیں لیٹ کر موتھیں چاہیں الٹے موتھیں چاہیں سیدھے موتھیں ان کے تو موتنے باتیں الگ ہیں لیکن کیا اس میں کوئی مسلمان نہیں ہیں تو جو ہوتل پر پکولی سموسہ بیتا تھا وہ بھی گیا اپنا دھاگا ادھر سرکایا نائکر کھولا موتھنے لگا وہ ایسے بانتے ہوئے آیا پکولی لگانے لگے واپس ہم چلے آئے تو ایک شاہب نے کہا کہوں مولانا صاحب آپ کچھ نہیں کھائیں گے ہم نے کہا نہیں میرا پیٹ بھر گیا یہ حال ہے ان گندھاوروں کا اور آپ لوگ بھی ہو ایسے گندھاورے ہوتل پر کھاتے پیتے بھی ہو سنو پیشاپ کے چھینٹوں سے بچو آقا فرماتے ہیں کہ عذاب قبر پیشاپ کے چھینٹوں سے نہ بچنے والوں کے لئے ہے میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں سرکار نے دو قبر والوں کو دیکھا آقا فرماتے ہیں صحابی سے لاؤ خجور کی ترشاک لاؤ خجور کی ایک ترشاک دی گئی ہری تہلی سرکار نے اس کا دو حصہ کیا ایک ایک قبر پر رکھ دیا ایک ایک قبر پر رکھ دیا آقا نے فرمایا جانتے ہو اس قبر میں شغل خور ہے اور اس قبر میں ایک ہے جو پیشاپ کے چھیٹے سے نہیں بچتا تھا اس معمولی گناہ کی بنیاد پر ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اب میں نے خجور کی تہنیوں کو رکھ دیا جب تک کہ تہنیاں ہری رہیں گی رب کی تسبیح و تحلیل کریں گی ان کا عذاب کم ہو جائے گا یہ حدیث شریف ہے مشکات میں ہے مشکات میں افضار نبی کی نبوت والی نگاہ دیکھو میرے سرکار قبر کے اندر عذاب ہو آج دیکھ رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ایک پیشاپ کے چھلتے سے نہیں بچتا تھا عذاب پر رہا ہے اور دوسرا چھول خوری کیا کرتا تھا قبر میں عذاب پر رہا ہے لیکن ایک سوال یہی بہا بھیانک ہوتا ہے دو بندیوں کی طرف سے کہ جب آپ کے رسول اتنے ہی قابل ہیں تو ترک کہنی توڑ کر رکھنے کی ضرورت کیا تھی وہی سے ہی چلے گئے تھے کھڑے ہو گئے تھے دعا کر دیتے عذاب کم ہو جاتا ہے نہ سوال اے بھئی وہ سوال پر سوال کرتے رہتے ہیں پھر جھری چھوڑ دیتے ہیں بس آپ اسیم پریشان رہتے ہو پھر جھری چھوڑتے ہیں یہ نجد کی بدماش اولادوں کے ذہن فکر کو کیا کہا جائے سناؤ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھائے ہو جاتے اور میرے آقا کے کھائے ہونے سے ہی عذاب کم ہوا تو انہی دول قبول کے لوگوں کا عذاب کم ہوتا مگر نبی ترساہ کو رکھنے رہے ہیں تعلیم امت کے لیے تاکی تم جن قبول پر ترچیزوں کو رکھو گے یہ ترچیزیں تصویحوں تحلیل کرتی رہے گی اگر صاحب قبول آزاب والا ہے تو اس کے عذاب کل ہو جائے گی اور صلاب والا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے رہے گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں ایک صحابی آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فلا مر گیا ہے مگر اس کے قبر سے گدھے کی طرح آواز آ رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنے ماں کا نافرمان تھا جب صحابہ نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ جب ماں اپنے بچے کو بلا کی تھی تو وہ کہتا تھا کیا تو گدھے کی طرح سے بولتی رہتی ہے جب وہ مر گیا تو قبر میں آزاب تھا رہا ہے اور آواز گدھے کی آواز کی طرح سے آ رہی ہے نبیہ کونہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق صحیح پتہ چلا کی مرنے کے وقت تو اس کی ماں ناراض تھی پتہ چلا عذابِ قبر ماں اور باپ کے ناراضگی کی بنیاد پر بھی ہے اور کیسے عذابِ قبر ہے کیا بتاؤں نوجوانوں کو نوجوانوں نماز پہا کرو بڑی خدمت کرتے ہو یار عالموں مولویوں کی سب کی نماز سے آپ لوگ کیوں دور رہتے ہو سوئے رہتے ہیں سب ٹر ٹر کرتے رہتے ہیں بھولایا کرو جاگنے نام ہی لیتے سنو رو اپنے گناہوں پر معافی ماغو رب کی دارگاہ میں رو نماز پڑھو نماز چاندھوش کر کے نہ چھوٹنے پائے نماز اور میراج پر مکمل تقریر میری کل ہوگی نماز اور میراج اس پر تقریر انشاءاللہ کل ہوگی اور پرسوں کا بیان میلاد النبی پر ہوگا اب آج بیان اپنے آقا کے سیرت کی سنو ارے سرکار کی تاریف بیان کی جا سکتی ہے پورے سمندر کو سیاہی بنا دو دنیا میں جتنے درخت ہے قلب بنا دو زمین کو کاغذ بنا دو لکھو جب بھی تاریف ختم نہیں ہوگی آج سات سات دن کا عرصہ گزر گیا بیان کرتے کرتے میں صرف ابھی مقام احد پر پہنچا ہوں میرے سرکار کی تیرہ سالہ زندگی مدنی زندگی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سالہ مدنی زندگی میں کیا انقلاب برپا کیا تھا مقام احد سے بھاگ کر کے گئے تمام کفار میرے سرکار کی ایک جمعیت تیار ہے صحابہ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں میرے سرکار بہت ہی دفعہ فرماتے تھے کہ جنگ نہ ہونے پائے اس لیے کہ جنگ میں دہرا نقصان ہے کتنی بھی اسلامی تاریخیں پر دانو نبی کونین جب فوجیوں کو روانا فرماتے تھے تو انشاءات فرماتے تھے خبردار مقاموں کو نہ جلانا کھیتیاں کو نہ بربارت کرنا بوہاں کو نہ قتل کرنا عورتوں کو نہ مارنا بچوں پر نہ ہتھیار اٹھانا جو میدان میں مقابلہ کرتے ہوئے بھاگے گا اس کا پیچھا نہ کرنا نبی اس پر سے جنگ کا نقشہ متعین فرما رہے آئیں اسلامی جنگ کو تو دیکھو اسلام پر اتراز کرنے والوں اسلام کی تقدس کو دیکھو اسلام اگر نہ ہوتا تو ہندوستان میں آگ بھی تم جانور سے بدتر زندگی گزارتے یا مذہب اسلام کا صدقہ ہے کہ تمہیں کپا پہلنے کا صلیخہ ہے تمہیں ماں باپ کا احترام معلوم ہوا تمہیں دکانداری معلوم ہوئی تمہیں دوسرے کے ساتھ رہنے چاہنے کا دھنگ معلوم ہوا ورنہ تمہاری تاریخ بھارت کی سرزمین پر بیان کی جائے تو اکنا مو چھپا ڈالو گے دکھانے لائک نہیں رہو گے جو تمہاری تاریخ رہی ہے اور آج بھی جو تمہارے کرتوٹ ہیں ہندوستان کی سرزمین پر اس کرتوٹ سے اگر از روز و شب گزارے جائیں تو انسان یہ چنک پڑے گی یہ اسلام کا صدقہ ہے کہ مذہب اسلام تقدس اور پاکیرگی کے ساتھ انسان کو جیون بیتانی کا پیغام دے رہا ہے آج سنا ایک تیسری جنگ ہونے جا رہی ہے جس کو جنگِ خندق کہا جاتا ہے غزوِ خندق یہ جنگ کیسے ہوئی دیکھا کو فارانِ مکہ نے کی کامیابی نہیں ملی محمد کے ماننے والے بہتے چلے جا رہے ہیں جانی فاران بہتے چلے جا رہے ہیں اور کیسے بہتے چلے جا رہے ہیں جائیں تو تمام کو فارانِ مکہ نے حضرتِ عمروہ بن مسعود کو بھیجا کہا مکہ سے تم مدینہ چلے جاؤ جرا دیکھ تو آؤ محمد کی حالت کیا ہے ان کے ماننے والے محمد کے ساتھ کیسے رہتے ہیں سنو اس کا پیغام دو محمد صلی اللہ وہاں دیا نجدیوں کی عقیدہ کی بنیاد پر ایمان کو خراب نہ کرو آؤ دیکھو محبتِ رسول کا پیغام دیکھو یہ قوم چلاتی رہتی ہے کہ ہم بھی تو نبی سے محبت کرتے ہیں ہاں اور نبی سے تو محبت کرتا ہے تو یہ فرقہ بندی کیسے ہوئی نبی سے تو محبت کر رہا ہے تو یہ جنگ کیسے ہو رہی ہے نبی سے تو محبت کر رہا ہے آج نبی کی ذات کو پر ایس کا محبت کیا بنایا جا رہا ہے میں تجھما چاہتا ہوں تجھ سے دیکھ نبی کی محبت کیسی ہوتی ہے یا کچھانے مکہ نے حضرت عروا بن مسعود کو بے جا جاؤ عروا ابن مسعود تم دیکھاؤ کہ مدینہ میں محمد کے ماننے والے محمد سے کس طرح سے پیش آتے ہیں عروا ابن مسعود کا بیان ہے کہ جب میں مکہ سے مدینہ آیا اور میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو اس وقت محمد اوزو بنا رہے تھے ان کے ماننے والوں کا حلقہ بنا ہوا تھا اور جب وہ اوزو بناتے تھے تو ان کے اوزو کا پانی زمین پر نہیں گرنے پاتا تھا اگر وہ کھا کر تھوکتے تھے تو ان کا تھوک زمین پر نہیں گرنے پاتا ہے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لوگ لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل رہے ہیں اپنے جسم پر مل رہے ہیں اس طرح سے محبت کا عالم ہے کہا قرآن میں آیا ہے کہ نبوی جب اوزو کریں تو ان کے جسم کا لگا ہوا پانی زمین پر نہ گریں کہا قرآن میں آیا ہے کہ جب نبوی تھوک ہیں تو ان کے تھوک کو اپنے ہاتھ پر لے لو محبت دیکھ محبت اور یہی محبت نہیں تھی بلکہ جن صحابیوں کو پانی نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ کی تری کو لے کر کہ اپنے چہرے پر ملتے تھے یہ محبت کا عالم ہے جب عوربہ ابن مسود واپس گئے مکہ والوں نے پوچھا کیسا پائے ہو کہا میری راہ تو یہی ہے کہ محمد کے پیچھے نہ پڑو کہا ایسا لگا شاہر تم بھی کلمہ پر لیے کہا نہیں کلمہ تو نہیں پڑا ہوں لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے بہت بہت سلاتینوں کو دیکھا بہت بہت دوستوں کو دیکھا بہت بہت لوگوں کو دیکھا لیکن محمد کے ماننے والوں کو جو میں نے دیکھا کہ محمد سے کیسی محبت کر رہے ہیں ارے جب ان کے جسم کا لگا ہوا پانی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں تو ان کا خور وہ کب زمین پر گرنے دیں گے جس قوم کی اتنی محبت ہو اس قوم سے تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو یہ ہے محبت کا عالم اور سنو تیسری جنگ کی تیاری ہونے لگی جس کو غزوے غندق کہتے ہیں مکہ کے کافروں نے تیاری کر لی مدینہ پر چہیں گے وہ ہر دم مدینہ پر چہ رہے تھے تو بقامِ ببر پر رک گئے پھر مدینہ پر چہ دے تو مقامِ اوہد پر رک گئے اب کی پوری جمعیت لے کر آ رہے ہیں اگل بگل کبھی کافروں کو اکتھا کر لیا مدینہ شریف کے یہود بھی چھپکے چھپکے مل گئے اللہ اکبر سرکار کی خفیہ ایجنسی نے رپورٹ دے دی یا رسول اللہ کو فار آ رہے ہیں میرے آقا نے صحابہ کی میٹنگ کی یہ بتاؤ کیا کیا جائے اس معاملے میں یہیں سے پتا چلا کہ کوئی کام کرنا ہو تو اپنے بھائیوں سے مشورہ کر لیا کرو میرے سرکار صحابہ سے مشورہ لیتے ہیں کسی نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم نکر کر ہم نکر کر حملہ کریں اس طرح حملہ کریں اس طرح روکیں یہاں روکیں ہم بھی چلیں حضرت سلمان فارسی نے ارز کیا یا رسول اللہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان کی اتنی بڑی جمعیت آ رہی ہے ہم اقلیت میں ہیں میری رائے یہ ہے کہ تین طرف سے خندق کھوٹ دی جائے اور ایک طرف سے راستہ رکھا جائے ایک طرف سے ان کا مقابلہ کیا جائے سرکار نے فرمایا ہاں یہ تجریز تو اچھی ہے لیکن تین طرف سے کہاں خندق رہے گی ایک طرف سے تو پہاڑی ہے ایک طرف سے ہم راستہ رکھیں گے دو ہی جانب سے خندق کھوٹنی ہے اس رائے کو سرکار نے پسند فرما لیا اب دس فٹ گہری یا سات فٹ گہری اور دس فٹ چہوڑی خندق کی کھدائی ہونے لگی مدینہ شہر کی حفاظت کے لیے ایک طرف سے پہاڑیاں تھی کھجور کے باغات پہ ادھر سے تو آ نہیں سکتے پھے اور جدھر سے ان کے آنے کا راستہ تھا ادھر سے خندق کھو دی جا رہی ہے ایک راستہ رکھا گیا کہ جہاں سے ہم بھی نکل کر کے حملہ آور ہوں گے جو لوگ جاتے ہیں مدینہ شریف حج کے ایام میں ان سے پوچھو غزر خندق دیکھنے جاتے ہیں کی نہیں لیکن اب جانی نہیں پاؤں گے سب نجدیوں نے مٹا اٹھا دیا کچھ نہیں رہ گیا کچھ مسجدیں ہیں بس جس سے پتا چلتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں خندق کلائی ہوئی تھی نہ وہ نانا رہ گیا نہ وہ خدائی رہ گئی نہ وہ راستے رہ گئے نہ کچھ یہ نشانیاں مٹاتے جا رہے ہیں سب نشانیاں مٹا دو امریکہ کی کوالیسی ہے نشانیاں مٹاؤ جب نشانیاں مٹ جائیں گی تو محبت خود بخود کم ہو جائے گی اپنے باپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں قبر تلاش کرنے لگو قبر مل ہی نہیں رہی ہے تو کونس محبت کا اظہار کرو سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساروں کو لے کر کے زمین کی پیمائش کرتے ہیں زمین کھو دی جا رہی ہے سرکار نے تھوڑی زمین اپنے حصہ میں بھی کر لی کہ یہاں سے یہاں تک کھدائی میں کروں گا اب جب زمین کھو دنے لگے خندق تیار ہونے لگی تو صحابہ نے اتنی محنت کی تھی خندق کھوڑنے میں ایک چٹان پڑ گئی وہ ٹوٹ رہی رہی تھی صحابہ نے عرض کہا یا رسول اللہ بہت بڑی چٹان ہے بالو کا قودہ ہے ایک ٹوٹ رہی رہا ہے سرکار گئے اور اپنے ہاتھ میں پھاؤڑے کو لیا میرے آقا نے ایک مرتبہ زور سے پھارا مارا تو اس کا ایک حصہ بالو بالو ہو گیا سرکار فرماتے ہیں اللہ اکبر اوٹیتو مفاتیح الشام مجھ کو شام کی کنجیاں دے دی گئی سرکار نے دوسرا فاولہ مارا وہ آدھا حصہ ٹوٹ گیا آقا فرماتے ہیں اوٹیتو مفاتیح اليمن مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی سرکار نے تیسرا فاولہ مارا تو مکمل ریزہ ریزہ ہو گیا آقا فرماتے ہیں اوٹیتو مفاتیح الفارس مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی تا عجب کا مقام ہے کہ مدینہ کی حفاظت کے لیے غیبہ کھو دی جا رہی ہے مگر نبی شام کے فتح کی بشارت دے رہے ہیں یمن کے فتح کی بشارت دے رہے ہیں فارس کے فتح فتح کی بشارت دے رہے ہیں نبی بکا رہے ہیں میرے شہدہ یو آج تم وطن کی حفاظت کے لیے خندق کھو د رہے ہو مگر کل یہ سارے شہر تمہارے قدموں میں آگے اور کون سا غیب چاہیے ایک صحابی بہت بھوکے تھے بڑی دھوک لگی تھی ان کے اگر کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں تھا وہ آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بڑی دھوک لگی ہیں سرکار میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے آقا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبر کرو جب ان کے آنکھوں سے آسو گرنے لگے تو سہا سرکار نے اپنے دامن کو ہٹایا نبی کا دامن پاک ہٹا کر کے دو دو پاک تھر بڑھو ہیں صحابی رو پر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ با من گرہ لیجی اب بھوک کی شکایت نہیں کروں گا میرے آقا میں اب نہیں بھوک کی شکایت کروں گا دیکھو صحابہ اپنے سرکار کی ایسی صیرت بھی دیکھ کر کے اپنی طرح نبی کو نہیں سمجھ رہے ہیں تم کیسے مسلمان ہو یہ ساری عظمتیں تمہارے سامنے آگئیں پھر بھی تم نبی کو نجانے کیا کیا کہتے ہو گھور جاتے ہو ایک صحابی حضرت چاہدی تھے ان کی نگاہ پر بھاگے دوڑے گئے پھاوڑا ادھر رکھا گھر جا کر پہنچے بیگم آ کچھ کھانے کے لیے ہے کیا بات ہے میں نے سرکار کو ایسے ایسے دیکھا ہے تو کہتی ہیں میرے پاس دیر سیر جو ہے کہا اس کا اچھا آنٹا تیار کرو ان کے پاس ایک پالتو جانور تھا انہوں نے جانور کو زبا کیا بھوٹیا بنائی رکھ دیا کہا بیگم میں جا رہا ہوں سرکار کو دعوت دینے کہا جا رہے ہیں اس دعوت دینے لیکن دیر ہی سیر جو کہا آقا ہے گئے سرکار کی بارگاہ میں ارز کیا یا رسول اللہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے میرے پاس ایک جانور تھا چھوٹا سا پالتو میں نے اس کو زبا کیا ہے دیر سیر جو ہے آپ کی دعوت ہے اور آپ جس کو مناسب سمجھیں آقا نے فرمائے خزرین خندق کے لوگوں اے خندق کھوڑنے والوں چلو سب کی دعوت ہے جابر کے گھار اللہ اکبر حضرت جابر سرکار کا چہرے اپدس دیکھنے لگے سب تیار ہو گئے سوار ہیں آقا بھی آ رہے ہیں حضرت جابر بھی چل رہے ہیں مگر قدم بڑے دھیمے دھیمے اٹھ رہے ہیں جب گھر پہنچے تو پوری سوج پہنچ گئی حضرت جابر کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو سب چلے آئے ہیں جیسے حضرت جابر اندر داخل ہوئے بس بیغم تو بیغم وہ تو خیر شہابیہ خاتون ہیں انہوں نے کہا کیا آپ سے میں نے نہیں کہا تھا کہ بیغم خفانہ ہو میں نے سرکار کو صرف دعوت دی اور میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ آپ جی سے چاہوں تو سرکار نے سب کو دعوت دے دی یہ تو میں کیا کروں تو بیغم نے کہا تو ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم سرکار کو کھلائیں گی اور سرکار سب کو لائے ہیں تو سب کے ذمہ دار سرکار سب کو ذمہ دار آتا ہے اب ذا بلکھو میرے آقا فرماتے ہیں جابر ہاں یا رسول اللہ لاؤ جوکا آتا لاؤ گودھا گیا ہاں لاؤ گوست کی ہاں بھی چاہا دی گئی ہاں یا رسول اللہ لاؤ ادھر لاؤ جب جوکا آتا اور گوست کی ہاں لی سرکار کے سامنے کی گئی تو سرکار نے گوست میں تھوک دیا اور آتے میں تھوک دیا تھوکنے کی ضرورت کیا تھی ہاتھ ہی رکھ دیتے برکت ہو جاتی مگر میرے آقا کی مشیط آقا کا ارادہ چاہنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لے جا گوست بناو جب تیار ہو جائیں نکالتے جانا اور اور عورتوں کو بلالو روٹی تیار کرو اور عورتیں آگئیں روٹی تیار ہو گئی سالن تیار ہو گیا سب کھا رہے ہیں سب کھا رہے ہیں پوری فوج کھا کر کے آسودہ ہو گئی آقا نے فرمایا سب کھا چکے ہاں یا رسول اللہ سب کھا چکے تو لاؤ میں بھی کھا لوں ارز کرتے ہیں ہاں سرکار آپ بھی کھا لیجی آقا نے فرمایا جابر تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں حضرت جابر کے دو بچے تھے حضرت جابر نے جب اپنی بکری کو زبا کیا تھا جانور کو اور زبا کر کے چلے گئے تھے تو وہ دونوں بچے جانور سے بڑا پیار کرتے تھے وہ دونوں اپنے مکان کے چھتر گئے اور وہی چھوڑا لیا کہاں لیٹوں میں بتا دوں اببہ نے کیسے جانور کو زبا کیا ہے تو ایک بھائی لیٹ گیا دوسرے نے گردن کاٹ دی اور جب گردن کٹی بھائی ترپا تو ادھر تو گردن کٹنے سے یہ دنیا سے چلے گئے اور ادھر دیر کی وجہ سے وہ چھانگ لگا دیئے چھپ سے وہ بھی دنیا سے چلے گئے دونوں دنیا سے چلے گئے حضرت جابر کی بیگم آکا تیار کر رہی تھی جا کر کے دیکھتی ہے تو ایک کڑھلا کٹا ہے ایک چھلانگ لگا کر کے نیچے آ گیا آپ بتاؤں مجھے جس ماں کے سامنے اس کے دو دو بیٹوں کی لیاش ہو اس کا کلیجہ کیسا ہوگا مگر مکاتیبہ ملاحظہ کرو حضرت جابر کی بیوی نے دونوں کو اٹھایا لاکہ مکان کے اندر رکھ دیا چابر اوپر سے ڈال دی کیا ڈال دیا مسیح دو عالم آنے والے ہیں جن کے گھر سے زندگی بٹ رہی ہو ہی سرکار آنے والے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علمہ غیب ملاحظہ کرو حضرت جابر جب آئے تو بیوی نے کہا سرکار کرم فرماتے چھوٹ کر کے کھڑے ہوئے آئے آقا کی بارگاہ ہم نے کھانا تناول فرمایا زندگی مل گئی سرکار اور کرم فرماتے بچے مچل گئے یا رسول اللہ میری بکری کیا ہوئی سرکار نے فرمایا جابر ہڈیوں کو اکٹھا کرو ہڈیاں اکٹھا ہوئی سرکار نے دست نبوت پھیر دیا وہ جانور جرسے پپو ایسے زندہ ہو کر تیار ہو گیا کہاں کہاں نبی کو دیکھ ہو گئے کیا یہ سب چیزیں تمہیں نبی کی عظمت کے لئے کافی نہیں ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خندق کھوٹ کر کے تیار کر دی کفارن مکہ چاہئے دیکھ رہے ہیں راستہ ہی نہیں ہے خیمہ لگا دیا تیر برسا رہے ہیں ہنہی در سے بھی جوابی کارروائی ہو رہی ہے ایک بہت بہت کافر عمر بن عبدعود نکلا اس نے کہا آج میں چھلانک کر کے خندق چاؤں گا ایک ایک کا مقابلہ کروں گا حضرت علی اپنی تلوار لے کر میدان میں باہر آگئے سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں عمر بن عبدعود کو ماروں گا آقا فرماتے ہیں علی بہت پہ کافر آدھا کفر ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے آقا نے فرمایا علی چاہے اب حضرت علی آگے بڑھے اور جب حضرت علی اور عمر بن عبدعود کا مقابلہ ہوا غزو خندق میں تو آقا فرماتے ہیں کہ آج آدھا ایمان آدھا کفر سے ٹکڑا گیا ہے چند واروں میں حضرت علی نے عمر بن عبدعود کو مار کر زمین پر گیا دیا مگر کفار جب بھی بسخت محاصرہ کیے ہوئے ہیں اسی غزو خندق کے موقع پر میرے سرکار کی نمازِ اثر کا معاملہ آیا تھا اور اسی غزو خندق کے موقع پر حضرت علی کی نمازِ اثر قضا ہوئی تھی وہی غزو خندق ہے سرکار سطح کی دعا مانگتے ہیں نبی قونہ ان کی دعا مانگنی تھی کہ جیسے رات کا حصہ آیا تو اتنی تیزہ بھی آئی کہ ان کے برطن لٹ پلٹ گئے ان کی سواریہ غائب ہو گئی کوئی کسی کو کچھ حائل ہی دیتا تھا سب چھوچا کر کے بھاگ گئے اور جا کر کے مکہ ہی پناہ لیا اس جنگ کا خاتمہ ہوا آقاِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہابہ مطمئن ہوئے مبینہ طیبہ سے اسلام آگے بہ رہا ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو ہو کر کے اپنی ضروریات زندگی کو صحابہ عرض کر رہے ہیں نبی کے موجزات کو دیکھ رہے ہیں نبی کے علمِ غیب کو دیکھ رہے ہیں نبی کی طاقت کو دیکھ رہے ہیں نبی کی شوقت کو دیکھ رہے ہیں نبی کی تجارت کو دیکھ رہے ہیں نبی اکونین کی رفات و بلندی کو دیکھ رہے ہیں ہر ہر طرح سے نبی کی کرم نمازیاں صحابہ مناحضہ فرما رہے ہیں ابھی تو آلہ حضرت عظیم البرتہ فرماتے ہیں کہ غمزدہ قرآزدہ مزدہ اور دیکھ کا سوکا سارا ہمارا نبی دیکھ کا سوکا سارا ہمارا نبی میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے تب تک ایک ساپ آیا اور سرکار کی مجلس میں جیسے داخل ہونے لگا صحابہ اٹھے کی مارے آقا فرماتے نہیں مارو نہیں آنے دو اس کو راستہ ساپ کرو راستہ ساپ ہوا وہ ساپ آیا قدم مصطفیٰ پر آیا سرکار کے جس میں پاک پر چہتا ہوا گوش مبارک تک گیا اپنے تھن کو پھیلا دیا اب وہ اپنی زبان نکلا نکال رہا ہے اندر کر رہا ہے نکال رہا ہے اندر کر رہا ہے نکال رہا ہے اندر کر رہا ہے سرکار سورے قحف کی آیاتِ کریمہ تلاوت فرما رہے ہیں پھر سرکار کے جس میں اطار سے اترا مجلس سے نکلا غائب صحابہ حیران ہے یا رسول اللہ یہ کیا آقا فرماتے ہیں ساپ نہیں تھا یہ قومِ عجنہ کا سردار تھا سورے قحف کی چند آیتیں بھول گیا تھا وہی مجھ سے پوچھنے کے لئے آیا تھا کہاں کہاں اپنے نبی کو دیکھو گے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک حاضر ہوئے یہ بتائیے کہ ہم مردہ زندہ کر لیتے ہیں آقا نے فرمایا ہاں کہاں زندہ کر لیتے ہیں کہاں ہاں زندہ کر لیتا ہوں کہاں تو چلی ہماری لڑکی مر گئی ہے قبر میں دفن ہے اس کو زندہ کر لی دی ایمان لے آوگے لے آوگا ایمان سرکار آگے بھرے جب قبر میں گئے آپ نے فرمایا نکال قبر سے قبر پھٹ گئی وہ لڑکی قبر سے کلمہ پڑتی ہوئی نکلی وہ کلمہ پہے اسلام میں داخل ہوئے آقا فرماتے بیٹی بتاتی دنیا میں رہنا چاہتی ہے آخرت میں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آخرت پسند ہے دنیا سے آخرت مجھے اچھی لگی آقا فرماتے ہیں اپنی قبر میں چلی جاں آخرت کی اپنی قبر میں چلی گئی شور سے قبر کو درست کر دیا گیا سلام اس پر کی جس نے فضل کے موپی بکھے رہے ہیں اور سلام اس پر براکو جس نے فرمایا کی میرے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی